سبجل لاہور میں آنے والا منارہ پاکستان پر جو واقعہ ہے نا اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ سوچا سمجھا واقعہ تھا یہ خاتون جو تھی لڑکی نہیں تھی یہ وہاں پر اپنے ایکاؤنٹ سے اس میں پہلے اپنی جو یہ فدائی جو لشکر تھا جو ٹک ٹوک کے جو اس کے مجاہد تھے ان کو پہلے اس نے کیا کیا ہے انفارم کیا ہے کہ آپ لوگ بھی وہاں پر آ جانا اور وہاں پر ہم یہ مجرہ کریں گے منارہ پاکستان کونسی جگہ ہے اور یہ اس کی تاریخی احمیت کیا ہے اور وہاں پر ہم جا کے اس قسم کے کام کریں گے یہ تو سوچنے کی بات ہے زدامیوں کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہاں یہ اندر اگر سرکل کے اندر یہاں پر جانا بھی منع ہے تو جنگلے کے اندر کیسے گئی اور اس کے بعد وہ وہاں پر جو ہے جو فدائی لشکر جو اس نے اپنے ساتھ بڑایا ہوا تھا بعد میں جو اس لشکر نے اس خاتون کے ساتھ کیا ہے تو یہ سارا کچھ جو تھا اب ایک میں تو سستی شورت پانائے کے لیے کیا گیا اور اس سے ہمارے نہ صرف ملک کا ایمیس خراب ہوا اس کے ساتھ جو ہوا یہ میں اس کی کوئی تائج نہیں کرتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا وہ جو کیا گیا اس کے ساتھ اس کی میں مضمت کرتا ہوں لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس لڑکی نے جو کیا وہ صحیح تھا یعنی لڑکوں نے جو صحیح کیا وہ صحیح تھا لڑکے کس نے بولائی تھی لڑکے بھی کسی نے بولائی تھی اور اگر لڑکوں کے ساتھ ہر ایک سالفی لے رہی تھی کسی کے دل میں آیا کہ بھئی میرے ساتھ بھی لے تو وہاں ان تصویروں کو آپ دیکھو اس ویڈیو کو آپ دیکھو تو ان ویڈیوز کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے اس کو اپنی بغل میں لیا ہوا ہے تو کیا باقی جو کھڑے تھے جو فیدائی مجاہد یہ سارے اسی کے فالوورز تھے اور جو فالوورز اس کے تھے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں اب ان کو باقی پہ نے موقع نہیں ملا لائک کرنے کا اب وہاں پر جب وہ لائیمن کے سامنے آ گئی دونوں نے اس کو لائک کر دیا اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک چیز ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے ایسے ہمارے سینئر لوگ جو بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں جا کہ جیسے اقرار الحسن ہو گیا پھر اس کے بعد وہ شامی صاحب جو ہے ایک یاسر شامی ہے وہ جا کے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہیں بات تو صحیح ہے چلے انہوں نے رکھا لیکن جس انداز میں ہم اس کو الیکٹرونی میڈیا پر پیش کر رہے ہیں اور اس طرح ملکی بندہ میں ہی کر رہے ہیں تو یہ ٹک ٹاک کی پیدوار ہے اصل میں جو یہ جو لوگ ہیں ٹک ٹاک کا ہمارے معاشرے میں جس طرح اس کی جہاں اچھائیاں بھی ہیں لوگ اس سے بہت اچھا بھی فائدہ میں لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح یہ معاقیات ہوتے ہیں تو یہ سارے ٹک ٹاک کی برائیاں ہیں پچھلے دن میں آپ دیکھیں ہمارے ایک سٹار کرکٹر ہیں شاید افریدی صاحب ان سے بھی ایک انٹرویو کے اندر جب بات کی گئی تو انہوں نے ایک دم بولا کہ پہلے ٹک ٹاک کو تو بند کروا دو اگر یہ اتنی اچھی چیز ہو ٹک ٹاک ہو جو ہماری نوجوان نسل پر اس وقت اثر انداز ہو رہی ہے کئی دفعہ اس کو کوٹس کی طرف سے بند کیا گیا ہے پھر اسی طرح دیکھیں امریکہ میں اس کو بینٹ کیا جاتا ہے چائنہ میں والے تو میرا لوگوں نے ان کا تو کام ہے لیکن انڈیا میں اس کو بینٹ کیا گیا ہے تو ہم جو ہے ایک چیز اس کی اچھائی کو بھی دیکھیں اس کو نیگٹیو پوائنٹ کو دیکھیں یہ جو سارے تھے وہ کوئی آجی لوگ نہیں تھے وہاں پر جو اس کے ہاتھ پاس تھے یہ سارے وہی اس کے فالورز تھے جو اس کے اپنے بلائی ہوئے تھے اور جب سب کو انہیں بلالیا وہاں پر ایک جھرگہ لگ گیا تو جھرگے میں جب آپ بولیں کہ وہاں پر جو ہو سکتا ہے ہم تو وہاں پر نہیں ہیں لیکن جو وہاں پر ویڈیوز جس طرح دکھائی جا رہی ہے وہ لشکر کے ساتھ جس طرح اپنے آپ کو وہ کر رہی ہے اپنے لیڈر بنی ہوئی ہے وہاں اور کوئی لڑکیاں تو نہیں تھی وہی خاتون تھی اور ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہے تو ہمیں تصویر کے دونوں رخص کو دیکھنا چاہیے اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ فورٹین اگست کا دن ہے آپ اس کو دیکھو کس ہمارے ملک کا ایمیج کسا گیا پھر اس کے بعد محرم الارام ہے دس محرم کو دیکھو ہم نے محرم کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم نے امام حسین رسی اللہ اعظم کو ڈسکس کرنے کے بجائے کیا کیا ہم کے کیا بات ڈسکس کر رہے ہیں دوسری طرف افغانستان میں آپ دیکھیں ایک طالبان کا ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے ان کی فتح کی بات کی جاری ہے اور جب ہمارے ملک میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے یا دنیا میں ہمارا پاکستان کے ایمیج کیا پیش کیا جا رہا ہے تو ہم نے تصویر کے دونوں رخص کو دیکھنا چاہیے ٹک ٹاک وہ اگر ہم مورد ارکام پھیرائیں میں بولوں گا بلکل یہ اسی کی کی وجہ سے ہے ہماری نوجوان نصر میں ہر قسم کے لوگ اس وقت موجود ہیں غریب بچہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مجاہد بانا ہوا ہے جو اپر فیملیز کے ہیں برگر فیملیز کے ہیں وہ اپنی طور پر انہوں نے ایک اپنا بنائے ہوئے وہ یہ ایک لڑکی تھی ایک غریب گرانے کی سمجھ نہیں ہے ایک متوسط گرانے کی لڑکی ہے وہ وہاں پر کس قسم کے لڑکے آئے جو نے اس کی ساتھ روٹنگ کی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائیڈوں کو دیکھنا ہے شہد کی مکھی لازمی بات ہے وہ وہاں پر اس نے آگے بیٹھنا تھا پھول پر تو بیٹھنا تھا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس سے ہمارے مجھے تو تقلیق بھی بھی ہمارے ملک کا ایمیش خراب ہوئے ہم نے اس میں میں کسی کی مظلومیت کی بات نہیں کروں گا لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس نے جو کیا جس طریقے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح اوپن بھی اگر آپ جا کے ایک جمعہ غفیر کو اپنے اوپر مدرو کریں گے کہ آجاؤ بھئی میں آ رہی ہوں آپ سپرسٹار ہو تو آپ کے ساتھ سپورٹی ہونی چاہیے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ میرے ساتھ کہاں مجھتی ہے ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے جو آلہ کار ہیں وہ ٹک ٹوک کے حوالے سے اور اس طرح کی جو ہماری تاریخی مقامات ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی قائد آدم کے مزار کے اوپر جو ہے ہمارے اسی طرح اگر ٹک ٹوک کے مجاہد بیانے اوپر چڑھ گئے جا کے کتنی ہمارے ان مقدس اور تاریخی مقامات کی بہممتی ہوتی ہے تو یہ ہمارے آلہ اکام کی کیا بھی ہندہ بھی کام ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ہماری اس نوجوان نصف کو اس جو اس برائی کی طرف برائی کیا کہیں اس ایک جس طرف جا رہی ہے جو اس سے بچیں امریکہ بینڈ کر سکتا ہے باقی ممالک بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں چلے بینڈ نہ کریں لیکن اس کی دیئے کوئی پالیسی مرتب کریں کونٹینٹ جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے کس قسم کا اپلوڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کس قسم کے لوگوں کو اس کو یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ